موسیقی 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 دیکھ کے چلے گئے وہ کوئی اس کا پروپ چار ماہ بعد وہ آجت ہی جب آپ کے آجت ہی ختم ہوگی ہے لہذا وہ دکان کے کیا حالات ہیں کیا کیا چیزیں لے کے گئے دکان اس دفعہ انہوں نے گلے کر رہا تھوڑے پیسے پیسے نگدی سمان تھا وہ لے کے گئے وہ جو ساتھ مسجد میں جب وہ آزان ہوئی ہے جو ان کو کیمرے کے نظر پڑھی ہے تو پھر انہوں بھاگ گئے آپ نے کیمرے بھی لگائے ہوئے تھے کیمرے دکان کے اندر بھی لگائے ہیں تو کیمروں میں کوئی ان کی فوٹیج وغیرہ نہیں آئی فوٹیج آئی ہیں نظر آ رہے ہیں ایک واضح نظر آ رہا ہے لڑکا بلیک لڑکا اس نے سوٹ پہنا ہویا بالکل واضح نظر آ رہا ہے اس کا فیس صحیح نظر آ رہا ہے سائیڈ پہ فیس ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے اگر وہ کریں تو سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے ساتھ چوتھی بار ایسا ہو رہا ہے آپ نے کوئی اس کے لئے کچھ کیا نہیں کہ اس کام کو روکا جائے ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو سکوٹی بغیرہ اپنے طور پہ سکوٹی بار چوکی دار رکھے ہوئے ہیں ان کے دوران دو دفعہ واردات ہو گیا پیچھے بھی جو واردات ہوئی چوکی داروں کی موجودگی میں واردات ہوئی ہے اب بھی یہی مسئلہ ہوئی ہے بارش ہو رہی تھی بارش بار بزار کو رونڈ پہ گئے ہیں پیچھے سے یہ ساتھ آٹھ منگ وقوع ہے چوکی دار پروپر جہاں پہ اتنا معاملہ پیش آیا انہوں نے شڑر کو اکھاڑا ہے تو اس کے بعد وہ اندر گئے ہیں انہوں نے آگے بتایا بھی ہونا شڑر دوڑ کے نہ شڑر دوڑا تو وہ تو بعد میں آیا ہے نا تو یہ کیوں نہیں پروپر اپنا کام کرتی ہے پروپر جو اندزامیہ جنہوں نے چوکی دار رکھے ہیں ان سے بات کریں کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کی کیا اپیل ہے میری انصاف کی بھی لے جی تین چار دفعہ ہو گیا جی یہ دیکھیں بھائی جان بہت ہی پریشان ہے چوتھی بار ہے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ان کی دکان کو لوٹا گیا ہے اور یہاں پہ جو سکوٹی گارڈ ہیں وہ بھی اپنا یہاں پہ چکر لگاتے ہیں لیکن میرے خیال میں پروپر کوئی یہاں پہ ان کا دکان دار موجود ہیں ساتھ میں ان کی دکان ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر یہ چوتھی بار معاملہ پیش آ رہا ہے ایک غریب بندے کا جو ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے چوتھی بار یہ سسٹم ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں پروپر احتجاج کر رہے ہیں کیوں نہیں اس کے بارے میں ایکشن لے رہے ہیں بھائی بات یہ ہے دراصل وہ مثال ہے نا جس نے جنی اس کو بنی میرے بانی یہ عوام کی باہر نکلیں احتجاج کریں ورنہ ہر بندے کا اپنا اپنا درد ہے اپنا اپنا درد لے کر وہ گھرس ہو جائے گا جب تک یہ آواز ہم بلاند نہیں کریں گے ہمارا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوگا ہمیں کوئی انصاف نہیں ملے گا آج کل پاکستان میں انصاف ہو مانگا نہیں جاتا انصاف چھینہ جاتا ہے انصاف کے لئے ہر دور تک جائیں گے چاہے ہمیں ڈی ایس پی آئی جی تک وزیر اللہ تک بھی جانا پڑے ہم ضرور چاہیں گے نہیں اگر پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو پہلے کیوں نہیں آپ نے ایکشن لیا پھر دوسری بار واقعہ پیش آیا پھر بھی نہیں آپ نے ایکشن لیا پولیس والوں کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی پولیس والے جو ہیں وہ ایف آئی آر درجہ کر لیتے ہیں تین دفعہ جہاں آئے تھے وہ جو ہوتے ہیں وہ گاڑی والے فنگر پرنٹ والے انہوں نے بھی لے کر کہا کوئی رسپانس نہیں دیا عالی حکام تک بات پہنچائی ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا لیکن پہلے بھی جب تک آگے سے ہم سے کوئی پوچھا جائے کہ ہم بتاتے ہیں یہ چور یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں آیا یہ تو آدمی وہاں آیا وہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں تو آپ پروپر جو احتجاج کریں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے آپ روڈ بلو کریں جو بھی ان کا بنت ہے آپ کریں ہم انشاءاللہ آج موسم تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے ہم پراپر طریقے سے جائیں گے ایف آئی آر کٹائیں گے اور بعد میں ہم روڈ بلو کریں گے انشاءاللہ ہم وہاں جب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملاتا ہوں یہاں کے بزار کے جو صدر ہیں مطلب کہ کن کے پاس ہے یہ سکورٹی بھائی سکورٹی گئے ہیں یہ مشترکہ گئے ہیں نہ یہاں کو صدر ہے نہ کوئی یونین ہے یہ صرف ہم نے اپنے بہاہ پر رکھا ہوا ہے جو تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں دکاندار وہ دو آدمی رکھے ہیں لیکن رات کو والا والا وہ پیرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں سکورٹی گار کا کیا کہنا ہے کہ وہ کہاں تھے جب یہ واقعہ پیش آئے وہ پوچھا تھا انہوں نے وہ کہا تھے کہ ہم یہاں تھے ہم ادھر سے اوکر گئے تھے جب گئے نا ادھر دوسری سیٹ پہ گئے ہم ادھر سے سات آٹھ منٹ میں انہوں نے یہ کام لگا لیا یہ دیکھیں نا سات آٹھ منٹ میں تو یہ شٹر کو نہیں اکھاڑا جا سکتا لیکن اگر چلو مان بھی لیا تو سات آٹھ منٹ کی یہ گیم نہیں ہے یہ گیم لمبی ہے کیونکہ اندر جاتے ہیں تو ان کی امانداری ہے نا ہم جب ہم جو آپ اپنی جیب سے ان کو پیسے دیتے ہیں مہانہ ہم ان کو خرچہ دیتے ہیں اور وہ ان کو چاہیے نا وہ کام اپنی امانداری پیسے دیتے ہیں تو آپ ان سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ واقعہ کیوں پیش آئے یہ سات ہی اڈہ ہے جو مہن بزار اڈے کا تو اس کے تقریبا یہ تقریبا تھوڑا سا دور ہے تو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ کہاں تھے یہاں سے پروپلی نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد ہم سب دکان درہ کٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو وہاں پہ دیکھیں مسجد کی لائٹ بھی موجود ہے یہاں پہ تو پروپلی نظر بھی آ رہا ہوگا ہم نے اپنی افاظت کے لیے یہاں بھی لیٹ لگائی اندر بھی لیٹ لگائی یہ ایک کیمرہ لگایا ہے لیکن موسم ڈینجرس ہونے کی وجہ سے دیر بعد دکان درہ کٹھے ہوتے ہیں ان کو بلا کر پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ کیا کرنا ہے اس کا تو کسی بندے کی نشاندہ ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک ابھی ہوئی ہے کیمرہ میں ریکارڈنگ موجود ہے فیل حال ہم جاتے ہیں اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو بار بار یہ کام سا انجام دے یہ بھائی یہ گینگ ہے پوری یہ گینگ ہے یہاں چوری یہاں دو تین چوری ہیں آج یہاں ہوئی ہیں دو تین دن پہلے کام کر رہا ہے لیکن قانون انشاءاللہ جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایس دفعہ وہ ہماری قانون کی گرفت میں ضرور ہے لیکن ناظرین یہاں پہ سارے دکان دار موجود ہیں لیکن سکوٹی گارڈ کے باوجود یہاں پہ چوری کی گئی ہے یہ آپ کو کامرہ میں دکھاتا ہے ہمارا یہ انہوں نے ڈاکوں نے اکھاڑا ہے اس کو اور پوری طرح سے یہاں پہ بندہ جو گزر کے اندر جاتا ہے اور مکمل طور پر صفایہ کر کے آتے ہیں وہ دکان کی جو پیسے تھے گلے میں ہائیے ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں اس واقعے کی سیزی تیوھو پوریس تی ناظرین یہ دیکھیں اب ایک بندہ آگیا ہے اور یہ واقعے اپنے ساتھیوں کو بنا رہا ہے اس کے بعد یہ اپنی وعدہ سٹار کرتے ہیں موسیقی بیٹی کے ناظرین دو بندے اور آچکے ہیں ان کے کوئی فورس کوئی کچھ نہیں ہے بڑی آسانی سے نہ ہی انہوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہو رہے اور یہ وعدہ کرنے ہیں آپ یہ دیکھیں سٹرٹو پھاریں گے اور پھر اپنی پاروائی سٹار کریں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سڑک کے اندر کوئی بندہ اس کو ڈگارڈ پر نہیں ہے اور یہ بندہ وہ یہاں پر آتا ہے اس نے بھی کوئی ماسک کوئی کچھ نہیں پہنا آتا اور یہ اب اپنا کام سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے شٹل اکھانا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں آزئی یہاں آپ کے انہوں نے شٹل اکھا ریا اور یہ دکان کے اندر داخل ہو رہی ہیں مناظرین یہ دکان سے اندر کے مناظر ہیں جب یہ دکان میں داخل ہو گئے ہیں اور بینہ کسی کوئی بڑی حسانی سے اپنا کام سر انجان دیتے ہیں موسیقی 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 ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور دکان دار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا کیا یہ سکوڑی گارڈ کی گفلت ہے یا پھر کیا سین ہے اس وجہ سے اس کے پیچھے کیا اثر رہا جائے اسلام علیکم میری جی مین بزار موکل میں دکان ہے میں تو صبح آیا ہوں تو ادھر پتا چلا کہ مٹھو کی چوری ہوگی اور ہمارے گاؤں میں گلفام کی بھی چوری ہوگی ہم ادھر باتیں کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں اپنی دکان کی طرف گیا ہوں تو اس کا تالہ بھی ٹوٹا ہوا تھا وہ نیچے صرف لگا ہوا تھا آپ کی دکان کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اندر جو لاکھ ہے اس میں تقریباً تین ہزار کے اباب پیسے تھے وہ ادھر سے میرے الیکٹریشن کی دکان ہے انہوں نے بجلی کا پیچکاس اٹھایا اس کے ساتھ گلہ کھولا ہے اور وہ پیسے نکال لئی ہیں سر وہ تو مین بزار میں تقریباً مین روڈ ہے وہاں سے گزر رہا ہے تو وہاں پہ سکوٹی گار کیوں نہیں تھے یہاں پہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا سائٹ پہ آ جاتی ہے دکان یہاں سے ہوگے وہ گئے ہیں مین بزار کی طرف گئے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں ان کو پتا چلا سکوٹی گار مجود ہوتے ہیں لیکن رات کو بارش تھی اور یہ واقعہ جس طرح یہ آپ نے دیکھی ہے ویڈیو تقریباً سات منٹ کا واقعہ ہے تو وہ تو ایک چھوٹا سا کام تھا وہ بیچارے گشت تو کرتے رہتے ہیں لیکن یہ چور جو ان سے زیادہ تیز نکلے ہیں نہیں یہ کیوں پیش ہے ان کو تھوڑا سا لٹ ہونا چاہیے یہ چوتھی بار معاملہ پیش آ رہا ہے ایک بار ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے لیکن یہ چار بار یہ ہو چکا ہے بچارے کی دکان کو لٹا گیا اوپر سے سارا سمان بھی لے گئے ہیں پیسے تھے وہ بھی لے گئے ہیں تو کیوں ہو رہا ہے اوپر سے آپ کی دکان بھی جو ہے اس کو بھی لٹا گیا ہے آپ کے بھی پیسے لے کے گئے ہیں یہ کیا سسٹم ہو رہا ہے پی آپ نے کوئی پروپر احتجاج نہیں کیا یا کوئی اپیل نہیں کی پولیس والوں کو پچھلی دفعہ جب ان کی چوری ہوئی تھی تو ڈاگ سینٹر والوں کو بھی بلایا تھا کھوجی بھی بلایا تھے فنگر پرنٹ بھی دو تین دفعہ ان کے لیے گئے ہیں لیکن کوئی خاص شنوائی نہیں ہوئی ان کی اس دفعہ بھی پیچھے سے انہوں نے اچھی طرح دیوار بنائی ہے کنکریٹ والی لیکن سامنے سے انہوں نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے اور اندر داخل ہوئے ہیں ویڈیو ہے سی جی ٹی وی آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو کوئی بندہ مشکوک نہیں لگتا اس میں کہ اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے ساری چوریاں میں فیلال تو کوئی نہیں ہمیں لیکن جو ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی طرح پتا چلے گا کیونکہ اچھی طرح نظر نہیں آرہے ایک بند ہے کہ چہرہ نظر آتا ہے سویہ داری والا باقی تو اتنا نہیں نظر آتا ابھی دیکھنے کے بعد اچھی طرح پتا چلے گا ابھی آپ نے پولیس والوں کو یا کسی کو بلایا نہیں ہے پولیس والوں کو انہوں نے صبح کال کی تھی وہ آئے تھے میں تو ابھی دکان پہ آیا ہوں تو میں نے دکان دیکھی میں تو کال بارش کی وجہ دکان نہیں کھولی آج ہی میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے مجھے تو ابھی دس منٹ قبل پتا چلا ہے ایندہ سے آپ کے سامنے یہ واقعات پیش آ چکے ہیں ایندہ آپ کا لاحعمل کیا ہوگا تمام بزار والوں کا دکانوں والوں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ یہ تمام دکاندار جڑین ہیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چوکی داروں میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں کیونکہ لاکہ زیادہ ہے بندے دو ہیں تو وہ بیچارے جدر جدر گشت کرتے ہیں پیچھے سے چوری ہو جاتی ہے پولیس والوں سے بھی یہ التماث ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکشن دیں یہ ہمارا قانونی حق ہے لیکن اب جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کو کیسے انصاف ملے گا ہم تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں مکمل طور پر انشاءاللہ بھی قانونی کاروائی کے لیے تھانا کنگنپور کی طرف جائیں گے اور ویڈیو مجود ہے مزید اس سے انشاءاللہ پتا چل جائے گا تو غریب آدمی ہے یہ اس کا چار دفعہ تو اس کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے تو ہماری یہ پور زور التماس ہے کہ اس کے ساتھ برپور تعاون کیا جائے جی ناظرین تو اب پورے جو بزار کے لوگوں ہیں ان کو سبق مل چکے چوتھی بار ایک کو نشانہ بنایا گیا اس بیچارے کو لوٹا گیا اور ایک غریب شخص ہے جو آج کل کے دور پر مہنگائی کے دور میں کھانا مشکل ہو جاتا ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہے اور اسی کو ہی چار بار نشانہ بنایا گیا اس کی دکان کا مکمل طور پر صفایا کیا گیا اب ان کی اپیل ہے کہ ہم سب لوگ جائیں گے اور تھانا کنگنپور جو یہاں کا تھانا ہے وہ لگتا ہے وہاں پہ جا کے ہم جو بھی ہمیں ہوا اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا تو کریں گے اور اس کا جو مکمل ہمارے ساتھ ایک ان کے عزیز ہیں اور ان کی بھی دکان تقریباً مہن بزار کے اندر ہی موجود ہے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلی بات ہے کہ اے موقع گاؤں صدار سنختر موقع انہوں در گاؤں ہیں اور انہوں در بیٹے اس دارو قاسر موقع ایم پی رہنے اس دو بعد اگر اس گاؤں اندر تھانو تحفظ نہیں ملے گا پھر یہ کینے نسیل سمجھا کہ کتے تھانو تحفظ نہیں ملے سکتا تاکہ ایک ایم پی یہ گاؤں ہوئے وہ دے اندر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یعنی ایک دکان دی چوری ہو رہی ہے اور اندر کوئی ردی عمل نہیں آ رہا اس واسدے ہسی حکومت کے اگزارش کریں گے اور سدار صاحب آنے کے بار گزارش کریں گے کہ اپنے پیندہ دا خیال کیتا جائے اور حکومت والے اس نے نوٹس لیا جائے کیونکہ غریب نہایتی غریب آدمی ہے تے چار دفعہ ایک دکان دی چوری ہو چکی ہے ادھا نوٹس لیا جائے اور اندر انہوں ملت دیتا جائے اور چورہ انہوں پکڑا جائے ساڑھائے موجودہ حکومت کے سارے گاؤں والاندہ ایک اعلان ہے گزارش ہے تو ابھی تک جو ملت کے یہاں پہ آپ نے چوری ہوئی ہے تو پیل نہیں کی پولیس والان کو وہ کوئی ایکشن نہیں لے آپ یہاں کے جو علاقے کے سربراہ ہیں ان کے پاس نہیں گئے یا کوئی آپ نے احتجاج بغیرہ کچھ نہیں کیا نہیں سربراہ کے پاس بھی گئے ہیں اور اس کے بعد پولیس بھی آئی ہے انہوں نے موقع بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد فنگر پرنٹ بھی ہوئے ہیں پچھلے جو چورے ہوئے ہیں سارے معاملات ہوئے ہیں لیکن کوئی عادی عمل نہیں ہو رہا بالکل نہیں جی ناظرین کوئی مکمل انس کا پروپر حل نہیں نکڑ رہا کیونکہ یہ جو چور ہیں وہ اس علاقے کے نہیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر سے آتے ہیں اور ان کی ٹیم ہے گینگ ہے پہلے بھی چوریاں کر کے ہیں پیچھے سے کچھ گھر ہیں ان کو لوٹا انہوں نے اس کے بعد یہ دکان کو نشانہ بنایا ہے اس میں تقریباً سارا کچھ ہی انہوں نے لے گئے ہیں اس کے بعد بزار میں ایک دو دکانیں ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے